بک ہاؤس کے سیریز میں جو کتاب میں آج آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس کتاب کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے ہی ہے لیکن ایک خاص فیچر ہے اس کتاب کا کہ اس کتاب کے چھپنے کے بعد جمہوں کشمیر کے اوپر جتنے بھی ویل ریسرز کتابیں جو آئی ہیں ہزاروں کتابیں جو پینتیس ہتیس سال میں اس کے بعد آئی ہیں ان میں اس کتاب کا ذکر ضرور آتا ہے اس کتاب کے سبجیکٹ کے حوالے سے بھی ہے اس کے آرثر کے حوالے سے بھی ہے لیکن ایک اور دلچسپ وجہ ہے وہ ہے کتاب کا نام اور آرثر کا نام اگر کتاب کا نام کچھ اور ہوتا ہے اور آرثر کا نام کچھ اور ہوتا تو شاید اتنا زیادہ ذکر جو ہے وہ آنے والی کتابوں میں نہ آتا میرا نام زفر چودری ہے آپ مجھے در ڈسپیچ پہ دیکھ رہے ہیں اور جو کتاب میں آج آپ کے سامنے لائے ہوں وہ قوائٹ اسینشل اور کوئنٹ اسینشل کتاب جس کو کہتے ہیں وہ کتاب ہے کہ اگر آپ جمہو ک کشمیر کی جو تاریخ ہے جو پوسٹ نائنٹین فورٹی سیون اس کے جو سینٹل کریکٹر ہیں ان کی کتاب ہے تو وہ ایک بنیادی سٹوری اپنے نظریہ سے ان کے اردگرد حالات و واقعات کس قسم کے تھے اس نظریہ سے پھر آپ جو علاوہ عظیم باقی کہانیاں آپ سنتے ہیں ففٹیز کے سکسٹیز کے سیونٹیز کے ڈیکیڈ میں یا تل دس ڈیٹ آپ کو جب وہ کہانی آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو آپ اس کو کو ریلیٹ کر کے اپنی جو نامکمل جو تصویر ہوتی ہے اس کو آپ تصویر کو مکمل کر کے دیکھنے میں کافی مدد ملتی ہے کتاب ہے یہ کافی بھاری بڑکم ہے آتھر ہیں شیخ محمد عبداللہ اور کتاب کا نام ہے آتشہ چنار جو شروع میں میں نے آپ کو بات کہی تھی کہ کیوں زیادہ کتابوں میں نام آتا ہے جو ریسرچ کتابیں ہوتی ہیں ویل ریسرچ کتابیں ہوتی ہیں ان میں ایک انڈیکسنگ ہوتی ہے بیبلیوگرافی ہوتی ہے ریفرنسز ہوتے ہیں فوٹ نوٹس ہوتے ہیں تو آپ انڈ میں جا کر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ انڈیکس ملتا ہے کہ آپ نے کون سی کتابیں آپ نے کنسلٹ کی کون سے جو پریویس ورکس ہیں آپ کے آپ جو کام کر رہے ہیں جو کتاب آپ نے لکھی ہے آپ نے یہ کتاب لکھنے سے پہلے کون کون سی کتابیں کنسلٹ کی اس کتاب کے کس پنہ نمبر سے کس صفحہ نمبر سے آپ نے کون سی خاص چیز دیکھی جس کا ریفرنس آپ نے اپنی کتاب میں لیا اس کا منشن آخر میں ہوتا آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتاب کتنی بھی بڑی ہو اس کے سات آٹھ پنے جو ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے حروف میں ان کا منشن ہوا ہوتا ہے تو آپ کو بے شمار ایسی کتابیں ملیں گی سیکڑوں ایسی کتابیں ملیں گی جو خاص کر کے انیس سو چوراسی پچاسی کے بعد جو کتابیں چھپی ہیں وہ آپ کو ایسی ملیں گی جو جن میں جو اب ریفرنس میں لاسٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو پہلا نام جو اس میں آتا ہے وہ آتا ہے عبداللہ شیخ محمد کیونکہ وہ لکھنے کا طریقہ اسی طرح سے ہوتا آپ الفیبیٹیکلی آپ پہلا ورڈ لاتے ہیں عبداللہ شیخ محمد آتش اچنار آپ کسی بھی طریقے سے لکھیں اگر آپ کتاب کا نام اس کے کئی جو ہیں ایڈیٹوریل سٹائلز ہوتے ہیں کی جو سٹائل شیٹ ایک آتی ہے کہ آپ اس کو کیسے منشن کریں گے اگر آپ آتش اچنار منشن کریں گے تو اے اے ڈبل اے آ جاتا ہے آتش اچنار تو زیادہ اس کتاب کا ہے کہ جس میں پہلا الفیبیٹ اے ہے پھر اے ہے تو وہاں سے تفصیل شروع ہوگی اگر شیخ عبداللہ کے نام سے دیں گے تو جو آخری جو نام کا آخری حصہ ہوتا تو اس کو پہلے استعمال کیا جاتا ہے پھر کاما لگا کے پھر میڈل جو فسٹ اور سینٹرل نیم ہے وہ دیا جاتا ہے تو اس میں عبداللہ اے پہلا الفیبیٹ ہے بی دوسرا الفیبیٹ ہے اور ڈی سی کو چھوٹ کے ڈی پھر جا کے چوتھا الفیبیٹ آ جاتا ہے تو عبداللہ شیخ محمد کر کے یہ تو رہا کہ ایک ٹیکنیکل اس میں ایک چیز تھی آتش چنار نام میں اور آتھر شیخ محمد عبداللہ کے نام میں جس کی وجہ سے ریفرنسز میں سب سے انڈیکسنگ میں سب سے پہلے جو ذکر ہے وہ اسی کتاب کا آتا ہے جب اس کتاب کا ذکر آتا ہے تو آپ نے اگر یہ پہلے پڑھی ہوئی نہیں ہوتی ہے آپ جو مکشمیر پر ایک کتاب پڑھتے ہیں دو پڑھتے ہیں دس پڑھتے ہیں بیس پڑھتے ہیں آخر میں آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ریفرنسز میں ہر کتاب کے آخر میں آتش چنار بھائی شیخ محمد عبداللہ اس کا ریفرنسز آرہا ذکر آرہا ہے تو ایک کیوریسٹی ہوتی ہے کہ آپ اس سے پہلے کہ کوئی دوسری کتاب پڑھیں یا آپ کتاب لکھ رہے ہیں اس سے پہلے کہ آپ اپنے کتاب میں مزید آپ تحقیق کریں تو ضروری بن جاتا ہے کہ آپ اس کتاب کو کنسلٹ کریں لیکن کنسلٹ کہاں کریں یہ کتاب تو جو لائبریریز میں کتبخانوں میں دکانوں پہ ڈسٹریبیوٹرز کے پاس ایک لمبے وقت تک تھی نہیں تو آج دلچسپ سی کہانی ہے اس کتاب کی یہ کتاب پڑھنی چاہیے سب کو اگر آپ کو اردو نہیں آپ پڑھ سکتے تو انگریزی میں بھی یہ کتاب دستیاب ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ اس کا انگریزی ایڈیشن ہے یہ بھی ہے یہ کتاب جو شیخ عبداللہ کا ایک بائیوگرافیکل اکاؤنٹ ہے یہ انہوں نے لکھنی شروع کی تھی جب اندرا شیخ ایک آڈ ہو گیا انیس سو چوہتر میں اور انیس سو پیچھتر میں وہ واپس آ کر عہدے پہ فائز ہو گئے چیف میسٹر بن گئے اس کے بعد ان کی صحت بھی کافی خراب رہنے لگی کافی وہ بستر علالت کے اوپر بہت زیادہ رہتے تھے خاص کر کے جو الیکشن نائنٹین سیونٹی سیون کے ہوئے اس میں بھی وہ بہت بیمار تھے اور اس کے بعد بھی کافی وقت تک وہ بیمار ہی لگاتار بیمار ہی رہے تو شاید ان کو پیچھتر میں جب واپس آئے عمر کا بھی تقاضہ تھا ان کو لگ رہا تھا کہ اب یہ وقت ہے کہ اپنی جو کہانی ہے وہ بھی لکھتے نہیں چاہیے تاکہ آج کی جو جنریشن ہے اس کو بھی پتا چلے کہ پیچھے کیا کچھ ہو گزرا ہے کیا بھیتا ہے اور جو آنے والی جنریشن ہے ان کو بھی پتا رہے کی جمہو کشمیر کی سیاست جمہو کشمیر اور شیخ عبداللہ خود ان کی پارٹی نیشنل کانفرنس اور ان کا پریوار ان کی فیملی وہ کس دور سے گزرے ہیں تو لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ایک بائیو گرافیکل اکاؤنٹ لکھیں گے محمد یوسف ٹینگ ایک بہت بڑی لٹریری فگر ہیں جمہو کشمیر کے وہ کلچرل اکیڈمی کے سیکریٹری بھی ان کو اس عددے کے اوپر بھی فائز رہے ان کو چنا شیخ عبداللہ نے ان کے نوٹس جو ہیں وہ لکھنے کے لیے ان کے ساتھ ان کی کہانی سننے کے لیے اب جو سیاسی لیڈران ہوتے ہیں اکثر ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ خود بیٹھ کر وہ فائلیں بھی دیکھیں عوام سے بھی ملیں دفتر کا کام کاج بھی کریں اور ساتھ ساتھی کتاب بھی لکھیں یہ مشکل ہو جاتا ہے تو اکثر لوگ کسی کو انگیج کر لیتے ہیں کسی پڑے لکھے شخص کو انگیج کر لیتے ہیں اس کو وہ وقت نکال کر کہانی سناتے رہتے ہیں تو وہ کہانی وہ لکھتے رہتے ہیں اس کے بعد جب نوٹس تیار ہوتے ہیں وہ لے کر ان کے پاس پیش کیا جاتا وہ بتاتے ہیں کہ ہاں جو میں کہنا چاہتا تھا اسی طرح سے آپ نے اس کو لکھ دیا تو لہٰذا شیخ عبداللہ نے ریلائی کیا بروسہ کیا محمد یوسف ٹینک صاحب پہ ان کو وہ اکثر اپنے گھر پہ بلا لیا کرتے تھے اور باغ میں ٹیلتے ٹیلتے وہ ان کو بتاتے رہتے تھے کہانی تو جو لکھنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک اپنا مزاج ہوتا ہے ان کا بھی طریقہ ہوتا ہے جن کا تھوڑا سارا کلیریکل طریقہ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ نوٹ ساتھ ساتھ لیتے رہتے ہیں کچھ لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں جو سنتے رہتے ہیں عرام سے آپ کہانی بول رہے ہیں تو وہ چپ کر کے سن رہے ہیں اس کے بعد اس کو لکھیں گے اور لکھ کر آپ کو بتائیں گے کہ یہی کیا وہ بات تھی جو آپ بتانا چاہتے تھے تو جو ورکنگ ڈیز میں بھی صبح وہ اپنے باغ میں ان کو لے لیتے تھے چلتے رہتے تھے ساتھ میں بات کرتے رہتے تھے سرنگر میں بھی بہت انہوں نے گرمیوں کے روز جب ہوتے تھے تو سرنگر میں بات چیت ہوتی تھی سردیوں میں جب سیکریٹیٹ جمہو آتا تھا تو یہاں پہ بھی چیف نیسٹر کا ریزیڈنس ہے اس کا بہت بڑا لون ہے باغ ہے بہت بڑا اس میں بھی ٹہلتے ٹہلتے بات ہوتی رہتی تھی ٹینک صاحب سے میری ملاقات ہوئی دو آزار آٹھ نو میں میں نے ان کے ساتھ بات کی ایک انٹرویو کیا اور ان سے تفصیل سے پوچھا کہ اس کتاب کے پیچھے کی کہانی ساری ہے وہ کہتے ہیں کہ اتوار کو اکثر ڈاچی گام نیشنل پارک جو وائل لائف پارک ہے اس میں وہ لے جایا کرتے تھے کیونکہ وہاں پہ کافی محول جو ہے وہ شانتی پرسکون محول وہاں پہ ہوا کرتا تھا تو وہاں پہ اکثر وہ پورا پورا دن لگا دیتے تھے ان کو کہانی سناتے تھے پھر وہ آتے تھے ایسے بہت سارے کام ڈرافٹ تھے جو انہوں نے ریویو کے لیے یا ری رائٹنگ کے لیے یا ایڈیٹنگ کے لیے واپس ان کو بھیجے ہوں جیسے انہوں نے کہانی سنائی مور آر لیس جو ہے وہ کہانی اسی طرح سے آتی تھی اب اس میں ایک دلچسپی آ جاتی ہے کہ شیخ عبداللہ صاحب کی جو جب وہ گزر گئے ہیں انیس سو بیاسی میں اس سے پہلے یہ کتاب لکھ کر مکمل تھی انیس سو بیاسی میں جب شیخ صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے تب یہ کتاب لکھ کے مکمل تھی سپٹمبر کے مہینے میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اگست کے چودہ اگست کے ان کے دستخط ہیں فائنل ڈرافٹ کے اوپر جب یہ کتاب جو ہے ریڈی تھی پریس میں جانے کے لیے یہ کتاب بالکل تیار تھی لیکن میرے خیال سے اس میں ڈیلے پہلے بھی بہت زیادہ اس طرح سے ہوا کی جو اس وقت کے سیاسی حالات تھے ماحول تھے سینٹر سٹیٹ ریلیشنشپ شیخ عبداللہ کے ذاتی تعلقات اندرہ گاندی پرائم نسٹر اندرہ گاندی کے ساتھ اس کے چلتے مجھے لگتا نہیں تھا کہ جو بیٹر ایکسپیرینسز ان کے انسائیڈ اور آؤٹ آف تجیل ان کے ریلیشنشپ جوارلال نہرو اور اس کے بعد جو ایکارڈ جن حالات و واقعات میں ان کو ایکارڈ سائن کرنا پڑا اندرہ گاندی کے ساتھ اور ایکارڈ کے بعد جو کانگریس کے ساتھ ان کا تجربہ رہا مجھے لگتا کہ شیخ اب اس سے پرہیز کر رہے تھے کہ یہ اگر کتاب چھپ کر اگر آ جائے گی ساری بات سامنے آ جائے گی اس سے جو ہمارے ریلیشنشپ ہیں وہ شاید مزید خراب بھی ہو سکتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے ڈیلے کروایا اس کتاب کو اپنے لائف ٹائم میں پبلش نہیں کروایا یہ کتاب جا کر جب شیخ کی ڈیکت کے بعد فاروق عبداللہ آگئے اور فاروق عبداللہ کا بھی ایک رولر کوسٹر ریلیشنشپ جو ہے وہ سینٹر کے ساتھ رہا اس کے بعد ان کی گورنمنٹ ہے ایٹی فور میں ٹاپل بھی ہوگی گورنمنٹ کے ٹاپل ہونے کے بعد فاروق عبداللہ صاحب کو یاد آیا کہ کیوں نہ شیخ عبداللہ کی جو کہانی ہے وہ منظر عام کے اوپر لائی جائے تو لہٰذا انیس سو چوراسی میں ان کے ٹاپل ہونے کے کچھ مہینے بعد یہ کتاب چھپ کر پہلی بار آگئی آتی سے چنار نام کی جو اردو میں کتاب جو اریجنل آثنٹک سٹوری شیخ عبداللہ نے لکھوائی تھی محمد یوسف ٹینک صاحب سے وہ کتاب چھپ کر آگئی لیکن کتاب کی کچھ ہی کاپیاں چھپی تھی اور وہ ہاتھوں ہاتھ ساری کتاب بک گئی دوسرا ہینڈی کیپ کتاب میں یہ تھا کہ اس کا جو اردو میں کوئی نسخہ وہ دستیاب نہیں تھا ساری انگلیش میں کوئی اس کی کاپی دستیاب نہیں تھی یہ اردو میں تھا تو جہاں پہ ضرورت تھی کہ کتاب کو پڑھا جائے وہاں پہ انہوں نے ٹرانسلیٹ کروا کے یا کسی کو رکھ کے سن کے کہانی بھی جیسے ہے پڑھ لی اس کا فال آؤٹ جو ہے پولیٹیکل فال آؤٹ اس کا جو ہے وہ بڑا میسیف سکیل کے اوپر اس وقت کا بتایا جاتا ہے جب انیس سو چراسی میں کتاب آگئی تو سال بھر کے اندر جو ہے کتاب ڈسپیر ہوگی کسی بھی بک سٹینڈ کے اوپر کسی بک سٹال کے اوپر لائبریریز وغیرہ میں رہی ہوگی لیکن عام پبلک کو ایزیلی ایکسیسیبل یہ کتاب نہیں تھی اس کے بعد اس کا ایک ٹرانسلیٹڈ ورشن خوشونت سنگھ نے کی صدارت میں انہوں نے خود بھی اس میں جو ٹرانسلیشن میں کانٹریبیوٹ کیا ایک ٹرانسلیٹڈ ورشن اس کا ہے اس کا نام یہ نہیں تھا دہ بلیزنگ چنار جو بعد میں ہے اس کا نام یہ نہیں تھا اس کا نام تھا فلیمز آف چنار آہ شاید وائیکنگ پینگوین بے آہ وہ کتاب چھپ کر آئی تھی چار چھے مہینے کے اندر اس کے بھی ساری کاپیاں بک گئی اور اس کے بعد جو فیوچر جنریشن سے ان کو کتاب پڑھنے کا موقع بالکل نہیں ملا یہ جب اس کو بولتے ہیں سیکنڈ ایڈیشن یہ اصل میں سیکنڈ ایڈیشن ہے نہیں ہے یہ ری پرنٹ ہے جو اوریجنل جب آیا تھا نائنٹین ایٹی فور میں تو اس میں جو فور ورڈ ہے شیخ عبداللہ کی بیگم صاحبہ بیگم اکبر جہان جن کو مادر مہربان بھی نیشنل کانفرنس کے حلقوں میں اور فیملی وغیرہ میں کہا جاتا ہے انہوں نے بیگم شیخ عبداللہ نے ان کا جو فور ورڈ ہے وہ انہوں نے لکھا تھا اور جو دوسرا ایڈیشن یہ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ دوسرا ایڈیشن نہیں ہے یہ ری پرنٹ ہے گولشن پبلیشن نے اس کو چھاپا دوہزار آٹھ میں اس میں فور ورڈ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی طرف سے ہے میں نے بہت سارے جو جانکار لوگ ہیں جو اس کتاب کے ساتھ یا کتاب کے چھپنے کے ساتھ اس کی ایڈیٹنگ کے ساتھ ٹرانسلیشن کے ساتھ بہت سارے جو لوگ جڑے ہوئے ان سے میں نے یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اس وقت بھی کہ نائنٹی سکس سے لے کر نائنٹی ٹو تھاؤزن ٹو تک جب فاروق عبداللہ چیف نسٹر تھے کیا اس وقت کوئی پیشرفت نہیں ہوئی اس کتاب کا یہ یہ شمارہ چھاپنے کے لیے تو بتایا جاتا ہے کہ فاروق عبداللہ بہت ریلکٹنٹ تھے جب وہ پاور میں تھے دوہ انیس سو چھانوے سے لے کر دوہزار دو تک تب وہ بہت ریلکٹنٹ تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کتاب اس وقت چھاپ کے آئے تو دوہزار آٹھ میں جب ایک 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 ٹرانزیشن ہو رہی تھی ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ایک کوالیشن گورنمنٹ تھی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی اور کانگریس کی اس وقت میرے خیال سے یہ ضروری فیل ہوگا کہ یہ ایک چار شیفٹ نوما جو ہے کانگریس کے اگنس دوبارہ آ جائے تو دوہزار آٹھ میں اس کا دوسرا ایڈیشن یہ آ گیا جو اس کا ری پرنٹ ہے وہ آ گیا اور اسی کے ساتھ پھر ایک ٹرانسلیٹڈ ورک جو ہے یہ بھی آیا ہے پروفیسر محمد اسلم ہیں انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ٹرانسلیشن میں آبویسلی جو اریجنل چیز ہوتی ہے وہ کھو جاتی ہے جو اریجنل چیز ہے وہ ٹرانسلیشن میں آنی سکتی دوہزار تیرہ میں اس کا یہ بھی ایڈیشن چھپ کے آ گیا یہ ایک اسنشل آپ ان کی جو کہانی ہیں اس کے ساتھ اگری کریں یا نہ اگری کریں لیکن شیخ عبداللہ کی جو کہانی ہیں وہ کیا بیان کر رہے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے حالات اور واقعات کو سمجھنے کے لیے وہ بہت ضروری ہے میرا ایک اپنا نظریہ ہے میں نے پڑھی کتاب میں نے شیخ صاحب کو بہت ساری چیزوں کے اوپر ہائیلی کنٹیمچوس اس میں پایا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں جہاں پہ ایک جو پڑھنے والا ہے جمہو کشمیر کی سیاست کے اوپر نظر رکھنے والا ہے جہاں پہ وہ ان کی اکاؤنٹیبیلٹی مانگتا ہے کہ فلان دور میں آپ کا نظریہ کیا رہا آپ کا آپ کی جو ایک سٹینڈ آپ نے کسی ایشو کے اوپر کس طرح سے لیا ہوا تھا ایسے بہت سارے واقعات کو انہوں نے بائی پاس کیا ہے ایک آت پیرا گراف میں ہی اس کو وہ کر دیا ہے ان کے جو بائی گرافیکل اکاؤنٹ ہیں یا ان کے زندگی کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور بھی ہیں کچھ جن میں سے ایک ایمپورٹنٹ ہے یہ بلکیس تحصیت صاحبہ کی ہے اور ایک کشمیر میں ہی لکھے گئی ہے ڈاکٹر عبدالجبار گوخانی اس میں جو ایگریمنٹ سپیچز اور جو سٹیٹمنٹس وغیرہ ہیں ان کی بھی ایک بھرپور کلیکشن ہے آپ اگر دیکھنا چاہیں کہ رنبیر سنگکورا کی جو کنٹروورشل تقریر تھی شیخ عبداللہ کی اس میں انہوں نے کیا کہا تھا جب مولانا عبدالکلام ازاد ملنے کے لیے آیا تھے شیخ عبداللہ سرنگر تو نہروک کی طرف سے یہ دعوت نامل لے کر کہ وہ آئیں دلی تو انہوں نے تقریر دکھائی گی ہے وہ کرنے والے اس تقریر میں کیا تھا تو وہ ساری سٹیٹمنٹس سپیچز اور ایگریمنٹس وغیرہ کی کاپی اس میں بھی مل جاتی ہے ایک یہ ہے بڑی انٹریسٹنگ کتاب ہے یہ ابھیجید بھٹیچارجی نے لکھی ہے اجید بھٹیچارجی انہوں نے کہا ہے the tragic hero of کشمیر tragic hero of کشمیر یہ میرے خیال سے شیخ عبداللہ کی شخصیت ان کی personality اور ان کی سیاست کو summarize بھی کرتا ہے کشمیر میں شیخ عبداللہ کو لے کر کوئی خوش نہیں کہ انہوں نے جو فیصلے انہوں نے جو اقدامات انہوں نے جب جو فیصلہ لینا چاہیے تھا وہ کس طرح سے انہوں نے لیا آج کشمیری جو ہے اس کی accountability مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب کے فیصلے time to time وہ ٹھیک نہیں تھے اس لیے کشمیریوں کے hero شیخ عبداللہ نہیں ہے باقی ہندوستان میں اگر جا کر دیکھیں آپ تو شیخ عبداللہ کو آج آج کے دور میں تو کن کن ناموں سے traitor وغیرہ کن کن ناموں سے جانا جاتا ہے جمہوں صبح میں آپ آ جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ شیخ discriminate کرتے تھے جمہوں کے خلاف ہندوستان میں آج بڑا آسان ہے کہ شیخ عبداللہ کو separatist pro پاکستان muslim fundamentalist وغیرہ وغیرہ کہا جاتا ہے لیکن پاکستان میں جو جو بنیادی leader تھے جنا کے ساتھ شیخ کی بہت بڑی ایک جو chemistry ہے وہ completely wrong ہوئی ہوئی تھی اور future leaders بھی پاکستان کے جو آئے وہ یہی سمجھتے تھے کہ شیخ عبداللہ ہی واید ایک ایسا leader تھے جنہوں نے یہ یقینی بنایا کہ ہندوستان کا علاق جمہوں کشمیر کا علاق ہندوستان کے ساتھ ہو پاکستان کے ساتھ نہ ہو تو ایک tragic hero یعنی in the end وہ hero تو کسی کے بھی نہیں رہے لیکن history اپنے طریقے سے judge کرتی ہے determine کرتی ہے آج کی کتاب کے حوالے سے یہ episode آپ کا دیکھنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کے لیے بہت شکریہ